بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین این خبریں اور ان خبروں پر میں آپ کو بڑا اہم تجزیہ بھی دیتا ہوں کور کمانڈر کانفرنس غیر معمولی حالات میں نے کرنا پڑی اور اس کے بعد جو آپ نے مسائل سامنے آئے آپ نے دیکھا کہ لندن ہنگامی طور پر جانا پڑا کیونکہ نیا آرمی چیف لگانا ہے یا باجوہ صاحب کو توسی دینی ہے یا مارچ تک یا الیکشن کا اعلان کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر اب حکومت جو سنجیدگی سے گورنر لارج لگانے کا سوچ رہی ہے پیغام عمران خان کو انہیں بجوایا اور اس کے ساتھ بڑی قیم خبر ہے کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ جنرل آسم منیر کے ساتھ ان کا مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں تسلیم کرنا چاہتے سپریم کورٹ کے جج مظاہرین میں ویڈیو وہ بھی سامنے آگی یہ کیا معاملہ ہے کیسے سپریم کورٹ کے جج وہاں پہنچ گئے رجیم چینج آپریشن جو ہوا تو اس کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں ماسٹر ہیں آج الیکشن ہار جانا جو بظاہر نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ ایک مرتبہ پھر یتیم ہو جائیں گے اور ان کے جو سہولتکار ہیں وہ اس وقت شدید پریشان ہیں ڈپریشن میں سنا گولیاں بھی کھا رہے ہیں کافی رات کی نیند بھی اٹھ چکی ہے ساری میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ اتنا معاملہ خراب کیوں ہوا کور کمانڈر کانفرنس بڑے غیر معمولی حالات میں بلائی گی آرمی چیف کی جو تائناتی ہے تقرری یا نئے چیف کی اس کا مسئلہ ہے اس پر بات کرنا تھی دوزار تیس کے انتخابات لانگ مارچ جو اس وقت چل رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ریٹائرمنٹ میں باجوہ صاحب کی صرف سترہ دن رہ گئے ہیں وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے لیفٹین جنرل آسم منیر کو وائس چیف لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مارچ دوز آپ کو بتایا لانگ مارچ جب تک یہ حالات ٹھیک نہ ہو اس وقت تک باجوہ صاحب کمان خود سنبھالیں یہ مشورہ انہوں نے خود دیا لیکن کور کمانڈرز کی طرح جواب کو تسلی بخش نہیں آیا انہوں نے جو جواب آیا وہ یہی کہ دیکھیں ہمارے جونئر افسران جو ہے ہمارے سپائی جو ہیں وہ نہیں مان رہے کہ لانگ مارچ کے خلاف اپنی عوام کے خلاف ہم کیسے کاروائی کریں انہیں کیسے وہاں سے اٹھائیں یہ لوگ انکار کریں گے تو پھر ظاہر ہے بغاوت تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے نہ ہونی چاہیے اللہ نہ کرے ہم حکم بھی نہیں ایسا دے سکتے اور ان افسران کو بھی پتا ہے سب کو کہ سترہ دن کی بات ہے برداشت کر لیں مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے بڑا طاقتور چیف تھا پھر کدھر ہے آج کیا حال ہوا سترہ دن عمران خان بھی آپ کو پتا ہے جان بوچ کر لانگ مارچ کو آہستہ آہستہ ٹیکٹ فولی ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ معاملات بہتر ہو یہی عمران خان نے کل بعد بھی سین این اور بڑے اداروں سے کی کہ ہمیں ہر حال میں ان برے حالات سے نکلنا ہے لڑنا ایک طرف نکلنا بھی ہے اس میں سے عمران خان کو انہوں نے اسی طرف دعوتی آپ صدر مملکت عارف علوی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں بیٹھ کر نئے الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں یہ بات حسن اقبال نے بھی ویسے کنفرم کی ہے کہ رابطے ہو گئے ہیں شروع الیکشن کیا اعلان اور ساتھ دوسری صورت قبر باجوہ صاحب نے تو مارچ کی تئیس تاریخ تک یہ اپنی نگرانی میں پھر امرجنسی بھی لگائیں گے غیر معمولی حالات کا کہہ کر یہ نگران حکومت تو اس کو متین بھی یہی کریں گے اور بقاعدہ طور پر الیکشن کا تاریخ اعلان یہی کریں گے اب وہ چاہے پھر چلی جائے کہ نو سال یا گیانہ سال پر پھر ہم سے گلہ نہ کیجئے شہباز شریف سمجھ گیا ہے کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑی ڈبل گیم ہو چکی ہے اس وقت کہ نواز شریف کے ذہن میں کچھ اور معاملہ تھا ان کے ذہن میں کچھ اور معاملہ یہ دونوں چاہتے تھے مل کر جرنل آسم منیر کو لگائیں گے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے میجر جرنل فیصل نصیر بقاعدہ طور پر اسی لئے میڈیا میں آسم منیر کو پروموٹ کرنے میں لگا ہو تھا بڑے عرصے سے یہ مشن تھا اس کا لیکن یہاں پر سعودی عرب کے کچھ اعتراضات سامنے آگئے انہیں دور کرنے کے لئے پھر اب شہباز شریف نواز شریف سے ملنے گئے ہیں کہ جی اب کریں گیا چودہ عرب ڈالر انہوں نے دینے ہیں جو ہمارے درمیان سالسی بھی کروانے لگے ہیں اور اسی لئے پر جرنل آسم منیر کے بعد معاملے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد رات کے بھی بڑی عم ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کو بقیدہ طور پر لکھ کر بھی دیا گیا کہ تمام باتیں جو اس کور کمانڈر کانفرنس کی روشنی میں تھیں اور نے کہا کہ آپ جا کر تو سی کرنی ہے الیکشن کرنے ہے اور نئی تقرری اس پر فیصلہ لے کریں میرا خیال ہے ذاتی کہ معاملات ابحال ہونے کے قریب ہیں کیونکہ بڑی سے بڑی جنگ ہو لڑائی ہو دیکھیں اس کا انجام ٹیبل پر گفت و شنید صحیح ہوتا ہے تو یہ معاملہ آرمی چیف کے بعد کور کمانڈر اور سینئر جنرل یہ سارے دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں کچھ باہر نہیں انہیں پتہ کیا ہو رہا ہے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف امریکہ لگاتا ہے وہ متعین کرتا ہے اسی طرح پاکستان کے بہت سے معاملات ہیں جو بیرونی طاقتیں باقاعدہ طور پر حل کرتی ہیں اندرونی طور پر آپ کو بظاہر حلچل نظر آتی کیسے بتخ تیر رہی ہو تو نیچے پیروں سے اس نے طوفان مچایا ہوتا ہے پاکستان کی جمہوریت استحقام ان سب میں بیرونی عوامل یہ جو دوست ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں انہوں نے اندرونی معاملات میں اس کے میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں حکومت پنجاب کی عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان خود تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکتے جب گرانہ سناؤلہ کل کہہ رہا تھا اپنے اس کانفرنس میں کہ جب میں لاؤ منسٹر تھا تو میں نے کتنی جھوٹی ایف آئی آریں ہوئیں انہوں نے اس بھی رہا تھا سات سات بلہ انہوں نے پتہ ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی کرانا کتنا آسان ہے تو یہ کون ہے جو ایف آئی آر نہیں ہونے دی رہا دوسری مثال آپ دیکھیں کہ اکیلے عمران خان پر صرف میجر جنرل فیصل نسیل کی طرف کتنی ایف آئی آر ہوئی چھبیس تو یہ طاقت کا اندرونی کھیل ہے دوریاں البتہ باہر سے رہتی ہیں یہ لوگ صرف سہولتکار ہیں ان کا فیصلہ سازی میں کوئی کردار نہیں ہے ورنہ دے نون لیگ کے آزم نزید آر سے انہوں نے استیفہ لیا ایک فون پر وہ اس فنکشن میں فوج کے اوپر آپ کو معاملات ہیں وہ اس پر ہنس پڑا ٹیلی فون پر ہاتھ سے انہوں نے کے لکھوایا استیفہ مصطفی کوکر بلاول کا رائٹ ہینڈ آزم سواتی کے معاملے پر ایک ٹویٹ کی برگیڈیا فیم نے سی اس کے دفتر پہنچ کر وہاں سٹینڈنگ کمیٹی سے پہلے ہٹاتے ہیں اسے پھر اسے استیفہ لیتے ہیں سینیٹرشپ کی فارغ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان جسے ایک امزور پتلی سیلیکٹڈ تین سال تک عثمان بزدار کو وزیراعلا قائم رکھتا رہا ہر قسم کا دباؤ ہر قسم کی بلیک میلنگ ہر قسم کی دونمبری عمران خان نے مستقل مزاجی سے اپنے موقع پر کھڑے ہو کے بتائی اب آپ بتائیں کون کا امزور ہے اور اندرونی اور بیرونی پریشر کا فرق بھی آپ کو سمجھ آگیا اگر نہیں آیا تو اب آ جائے گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے سب مانتے ہیں گولیاں لگیں چلے مزاق میں ان کی بات مان لیتے ہیں دو لگیں چار لگیں ملک کا طاقتوار ترین شخص جنرل کمر باجوا ہے یہ بھی آپ مان لیں سب ٹیلی فون نہیں کرتا بیان جاری نہیں کرتا ایک بات نہیں کرتا چلے کر وہ سیاست میں نیوٹرل ہو مان لیتے ہیں لیکن یہ شخص دانیال عزیز کی اسپطال میں ایکسیڈنٹ اسے دیکھ رہے خاندان سمیچ چلائے تھے اب دانیال عزیز عمران خان سے بڑا لیڈر تو ہے نہیں آدھے سے زیادہ پاکستان کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوگا شاید کہ وہ ہے کون لیکن وہ اور اس کی بیوی امریکی سی آئی ایجنٹ ان کے کارنامے وہ میں اب یہاں بتانا شروع کہ ان کو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میری پوری ویڈیو اس پر یوٹیوب پر پڑھی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں تفصیل سے بتایا صرف اتنا دیکھ لیں کہ باجوا صاحب کو حکم آیا کہ اسپطال دیکھنے جاؤ اسے اور یہ بھاگتے ہوئے گئے عمران خان نے یہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس میں انہوں نے حق اور باطل جانگیر ترین تحریک انصاف کا سب سے اہم بندہ تھا چھوڑ کر گیا گمنام ہو گیا اور مصطفیق ہو کر ایک غیر اہم آدمی اتنا بڑا سیاست دان تو نہیں اس کو عزت مل گی یہ معاملہ شخصیات کا نہیں ہے جمشیر دستی کو دیکھیں میرا پہلا انٹریو ہوتا تھا عمران خان کی عیادت کر کے نکلا کس طرح کھل کر گرج برس کر بول اعتزاز احسن کو دیکھیں آم تو یہ معاملہ اس وقت کسی ایک شخص کے گردنی ہے اب تمام معاملات نے حل کی طرف جا رہے ہیں امریکہ میں جو الیکشن ہے ووٹنگ کا سلسلہ آپ کو بتایا آدھے سے زیادہ تقریباً ہو چکا ہے وہ رجیم چینج کرنے والے ظلیل و خوار ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے مجھے کوئی ڈانلڈ ٹرمپ سے کوئی خاص اندر دی نہیں لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کی نسبت ڈانلڈ ٹرمپ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ بائیڈن آسفلی زرداری اور شریف کے ان کے ساتھ تعلقات تیر کیوں تھے رجیم چینج آپریشن میں بھی لوگ کٹھے تھے اسے ماضی میں سب سے بڑا پاکستان کا سیبل اوارڈ بھی دیا گیا ابھی دیکھیں وہ الجزیرہ اور دو تینوں چینلز کی حبر بھی دی کہ دبائی اور سویس بینکوں میں یہ بلاول زرداری چھبیس عرب صرف پروفٹ یا سود کی مد میں لے رہا ہے اب آپ سوچیں کہ اس کو انٹرس پروفٹ یا سود اتنا ملا تو اصل پیسہ کتنا ہوگا یہ روس کے بڑے بڑے علی کا اور جو تاجے ہیں بڑے بڑے انہیں جو پابندیوں کا سامنا آپ کرنا پڑڑا ہے یوکرین کے معاملے پر ان کا پیسہ زبط کیا گیا ہے اسی لئے لوگوں کو پتہ ہے کہ آل شریف اور آسید زرداری کا سارا پیسہ ایک منٹ میں ساری عمر کی کرپشن کی کمائی دنوں میں جا سکتی ہے مجبوراً یہ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار اسی لئے در کے وجہ سے انہوں نے تمام معاملات بھی خراب کیے اب دیکھیں امریکہ سے انہوں نے کہا جی کہ یہ سائفر آیا تو انہوں نے کہا جی کہ ڈراما ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے ڈر گئے عرشت شریف کا کیس ہوا کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ ڈر گئے آزم سواتی کی ویڈیو آئی جوڈیشل کمیشن ڈر گئے عمران خان پر حملہ ہوا جوڈیشل کمیشن ڈر گئے علاقے تھے فیک ہے یہ تمام معاملات ان کے سامنے ہو رہے ہیں شہباز گل کا اور بہت سر بھی لیکن یہ نیشنل کمیشن جوڈیشل کمیشن بنانے سے ڈرتے رہے کہ عمران خان کو اب کہتے ہیں جی فیس سیونگ سے چاہیے یہاں بھی جوڈیشل کمیشن بنانے سے ڈر گئے عمران خان کی کہتے ہیں جی مقبولیت کم ہو رہی ہے لیکن الیکشن کروانے سے ڈر گئے یہ 35-40 کے قریب لوگ ہیں جن کا 360 ارب ڈالر بنتا ہے کریپشن کی کمائی کا اور یہ ڈرتے ہیں اصل میں پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کا ابھی فیلال تو بتے سراب اگر دیا جائے تو پیروں پر ٹھیک تھا کھڑا ہوئے تھا ان کے سارے معاملات دیکھیں آپ ہندوستان کو اور پاکستان کو صرف پچھلے چالیس سال زیادہ نہ دیکھیں چالیس سال دیکھیں چالیس سال میں وہاں روشنیاں یہاں پہ اندھیروں کا راج یہ چالیس سال اور یہ تین سو سولہ لوگ ہیں سوری چھتیس لوگ ہیں تین سو ساٹھ ارب ہیں اب تین سو ساٹھ ارب ڈالر انہوں نے بنایا چالیس سال میں تباہی چل گئی اب خارجہ پولیسی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ پاکستان کی وہ میں کرکٹ کی آج کل دن چالنا ہے تو شانواز دھانی اس کی دیکھ رہا ہوں تصویریں بناتا ہے رنگ برنگی ڈریسنگ میں جا کے شہباز شریف بڑی میٹنگز میں کانفرنس میں سربراہان کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جہاں پہ آپ نے ڈیلز کرنی ہے سو دے کرنی ہے تعلقات بنانے یہ اپنا کیمرہ مین پکڑا ہوا جا رہا ہے کوئی راہ چلتا ہوا اس کو وزیراعظم نظر آتا ہے فوراں پکڑ کر بازو سے کھینچ کے گردن سے اس کا بس نہیں چلتا دباہ اس کے مو نوچلے مو چھوم لے اس کا لیکن تصویر ضرور منا نہیں اب وہ پچائریں مجبور ہیں حراسہ ہو رہے ہیں یہاں آپ کرے گیا ہاتھ ملا لیں جیسے وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سیلیبیٹیز کے ساتھ لوگ زبردستی چپا کے تصویر نہ دیں اور تم پاکستان کا سوک جا رہے ہیں اپنی تصویریں بنانے جا رہے ہیں پورے پاکستان کا دنیا بھر میں مزاق شکین کریں دوسرا بڑا ظلم دیکھیں کہ اس وقت روس یوکرین کی جنگ میں اربو ڈالر کا اسلحہ اور فوجی لگیں ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے روس سے گیس لینوں نے بند کی لیکن تیل لیتے ہیں کسی اور ملک کے ذریعے گندم اور تیل کی تجارت ابھی بھی چاہ رہی ہے لیکن تکنالوجی بند کر دیں انٹرنیشنل سویفٹ بینکنگ سے انہوں نے روس کو نکال دیا لیکن روس کی کرنسی روبل میں اکاؤنٹ کھول کر ادائیگیاں ہو رہی ہیں یہاں پر عمران خان نے فائدہ اٹھا یہی پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا سارے معاملات اسی طرح جب انہوں نے بھی بتایا لیکن کیونکہ عمران خان چوروں کے خلاف تھا اس رجیمہ پر انہ خلاف تھا سہولتکاروں نے تباہ کر دیا اب خان کی مہنگائی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا دوزار بائیس مارچ میں جب یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے چار سو ساٹھ ڈالر فی ٹن کوئلا تھا جب ایک سو پچانوے کا ہو گئے ہماری بانہ فیصد بجلی اس سے بن سکتی تھی تیل کی قیمتوں میں بھی یہی حال ہے ایک سو تیس ڈالر بیادر تھی اس وقت جو نوے ڈالر سے بھی کم اور اب تو میرے ہمیں آج کا ستانوے ڈالر کے قریب کہی ہے انہوں نے تیس چالیس ڈالر کا فرق جو عوام کو دینا تھا اسے بڑھا دیا ان لوگوں کوئی سروکار نہیں تھا پاکستان سے پاکستان کی معیشت سے پاکستان کے حالات سے پاکستان کی خرجہ پولیسی سے یہ اتنے بحث اور ظالم لوگ انہیں پرواہ نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی انہیں یقین تھا کہ عمران خان یہ جو آخری حملہ اس میں نہیں بچے گا آپ بابروان کا وقل کا کالم ایک آیا بڑا چھپڑے درس کو تفصیل سے دیکھیں کتنا خوش قسمت عمران خان اور پاکستان نکلا یہ اللہ نے دوسری زندگی دی ہے اس لیے اور یہ کیا کر رہے ہیں جہاں سکھت جنریشن وار لڑنی تھی انہوں نے برطان خبریں آ رہی ہیں ساری کی کہ وہاں پہ پوری ہندوستان کی اخباروں میں کہ پاکستان میں سیاسی جنگ ویڈیو بازی پہ ہو رہی ہے تو ہی نے عدالت میں عمران خان کو گمراہ کرنے کے لئے ایک صحافی پکڑا پھر غریدہ فاروقی تلت حسین ان سے شیئر کروائی پی ٹی پی 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 پے پیسے دے کر وہ کانٹیکٹ چلوایا قتلانہ حملہ مظربی مرافع جوڑ دی یہ ان کا پوری دنیا پوچھ رہی ہے سوال میرے سے انہیں کوئی ثبوت عمران خان کے خلاف نہیں ملا تو ایف آئی آریں پھر کیسے کاٹ دیں آپ نے 26 اب عمران خان کیسے ثبوت ملے ہوئے ہیں سینیٹرز کو ننگا کر کے مارا گیا سپریم کورٹ جو یہاں میاں بیوی کی خفیہ ویڈیوز بن رہی ہے ملک کے سابق وزیراعظم قاتلانہ حملہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی ثبوت ہی نہیں مل رہے ہیں کون سے ثبوت آپ کو چاہیے ہیں پیپلز پارٹی میں دیکھیں نا ابھی وہ شازیب تھا نکیب اللہ محسود عزیز محمد ناظم جوکیو یہ سارے ثبوت سامنے تھے چودہ سال کی حکومت میں سندھ میں میاں مٹھو نے جو ان ہندووں پر ماں ظلم کیا وہ آپ بند نہیں کروا سکے سارے ثبوت موجود تھے اور تو چھوڑے نو نومبر آج آزادی کا دن بچپن میں گلیوں میں ہم گیا کرتے تھے آج کہتے تھے جی لوگ سوک گزارتے ہیں اس کی چھوٹی بند کر دیں مصور پاکستان کا دن آج چھوٹی دی کس بات پر لانگ مارچ پر کیوں منا رہے ہیں دن حالانکہ ناصرہ اقبال جسٹس ناصرہ اقبال لامہ اقبال کی بہو ان کے گھرنوں نے کیا ظلم کیا یہ کس طرح لامہ اقبال کی قبر پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے سوچیں گے لیکن یہ سکول کے پرنسپلز کو فون کر رہے ہیں بچوں سکولوں کالجوں سے ہمارے نیوٹرلز کے حق میں زندہ آباد باجوا زندہ آباد کی ویڈیوز بنوائیں اور بنا کر ہمیں بیجیں خود ان کے اپنے جونئرز ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں ابھی بھی وقت کہی نہیں گیا درست کام کریں صحیح کام کریں لوگوں کو سکس جنریشن وار سے سکس جنریشن وار پر نہ لے کے جائیں انسانوں کی طرح آخر میں تحریک انصاف کا میں بڑا اس بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ابھی پرویز رشید کی ویڈیو آئی کسی بندے نے پرواہ نہیں کی کیونکہ لوگوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی کہ مریم کے سب سے کلوز وہ ہی تھے مریم نواز کے تو یہ دیکھیں جی ویڈیو آئی یہ گندی چیزیں ہیں ان لوگوں کو بلکہ پرویز رشید کو چاہیے ان لوگوں کو اب لے کر آئے سامنے اس کا ذاتی فعل ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے ہمارا اسے کیا لیکن پرویز رشید کو چاہیے کہ جنہوں نے بلائی ہے ان کو اب سامنے لائے ان کا نام لے سامنے ڈرے مات ڈان لیکس میں بھی نواز شیف نے اسے شٹ اپ کال دی تھی پیرپورٹ پہ بیٹھا میں دیکھ انہوں کچھ کر رہے لیکن ذاتی فعل ہے دیکھیں ہم ذاتیات پہ کسی کی نہیں چاہیے یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے ہمیں صرف بڑے اشیاء پہ بات کرنی ہے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ